سوات میں اس علاپ کی وجہ سے سڑکیں تباہ ہو چکی ہیں اس لیے کسانوں کو سبزیاں منڈیوں تک پہنچانے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے ان کی اسی مشکل کو حل کرنے کے لیے پاک فوش نے کا علام سے ہیلیکاپٹر سرویس شروع کی ہے تفصیلات بتا رہے ہیں شیرینزادہ اپنی اس ریپورٹ میں گوپے کی اس پسل پر کسی کیڑی یا بیماری نے حملہ نہیں کیا بلکہ سوات کے علاقے کا علام میں یہ سبزیاں مارکٹ میں نپوننے کے وجہ سے کھیتوں میں ہی گل سڑ رہی ہے کیونکہ اس علاپ کی وجہ سے سڑکیں اور پھل تباہ ہو گئے ہیں کا علام کسی پرلا خان کے پریشانی بھی راستوں کے بن ہونے سے جڑی تھی لیکن پاک فوش کے ہلیکاپٹر سرویس سے اس کی سبزیاں بھی غراب ہونے سے بچ گئی ہمارے آرمی والوں نے ہمارے مدد کی ہے اور ہمیں ہلیکاپٹر دستیاب کیا ہے اس ہلیکاپٹر کے ذریعے سے ہمارے سبزی جا رہی ہے پاک فوش اور امریکشن لوگ ہلیکاپٹروں نے اب تک چھ سو ٹرن سے زیادہ سبزیاں کا علام سے منڈیو تک پہنچائی ہے پاک فوش کے پریش سرویس نے عوام کو بڑی حد تک سہارا دیا ہے ہم نے یہ کیا کہ جو ہلیکاپٹرز جہاں پہ ریلیف گوڈز لے کے آ رہے ہیں واپسی پہ وہ جہاں سے لوگوں کی سبزی پھنکے جا رہے ہیں شبائی حکومت کے مطابق سواتنہ سیلاب کے وجہ سے 38,000 اکڑ زرعی اراضی تباہ ہوئی چودہ سو واتر چینل بھی سیلابی ریلے میں بہ گئے ہیں جن کے بحالی کیلئے اقدامات کیے جا رہے ہیں گندہ مون فرٹیلائزر جو ہے وہ آم مفتے ہیں جیمیداروں ریلیف سب جو پیکجز ہیں خوراک کے لیے وہ جا رہے ہیں وہ ان کو مل رہے ہیں جو ان کی ضرورت ہے حکومت وہاں بیٹھ ہی ہے لوگ باگ پوچ کے اس سرور سے تو مطمئن ہے لیکن لوگ سلکوں کے بحالی اور اپنی سبزیاں منڈی تک پہنچانے کے لیے حکومت کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں ماہرین کے مطابق معاشر استحکام کے لیے ضروری ہے کہ ان علاقوں کے سلکوں پر خصوصی توجہ دی جائے شرین زیادہ ایکسپریس نیوز کالام سوات